تیرا بیٹے کو تو ایک دفعہ تھپڑ بھی میں نے مار دیا یقین مانے حالان کہ وہ ماشاءاللہ جوان بچہ ہے یوکے سے پڑھ کے آیا ہے اس نے سوفٹرین انجینئرنگ کی ہے اور وہ تو بلکہ یوکے سے دو تین سال نہیں بلکہ وہ تقریباً فاؤنڈیشن اس نے وہاں کی تو ایک بچہ جو یوں سمجھے کہ میٹرک کے بعد او لیول کے بعد ہوتا ہے تو وہ وہاں رہا ہے اس ماحول میں لیکن ماشاءاللہ پانچ وقت کا نمازی اور سب تو اس نے بھی مجھے صرف تینے انداز میں کبھی کہا کہ ماما دل چاہتا ہے کہ آپ شریف پردہ کریں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی عذاب آئے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا میں کیسے میٹھی دھیمی اور پیارے انداز میں کہا لیکن میں نے اس کو بھی ایسا ڈانٹا واپس اسے کمرے میں بھیج دیا لیکن یہ قدرت کی طرف سے آیا میرے دل میں یقین مانے کہ اس رات کو میں سوئی اور صبح اٹھی وہ کونسی قوت تھی اس وقت میرے پاس یہ ہجاب یہ اس طرح کا یہ نہیں تھا جمیل یہ چیزیں نہیں تھی میرے پاس یہ چیز خریدی مہنے بعد میں پھر میں نے اپنا ایک پورا لباس جو میرے پہنسی تھی وہ پہنا اور میں نے دپٹے کو پورا لپیٹ کے اور یہ ماسک تو آپ کو بتا ہے قدرت نے پردہ دے دیا اتنا تو جو ماسک پہنسی ہیں آج کل کرونا کی وجہ سے تو یہ ہو گیا باقی اتنا میں نے دپٹے سے لپیٹ لیا تھا تو میرا پہلا پردہ ہوتا تو مجھ پر کوئی دباؤ نہیں کسی بھی قسم کا بلکہ پریشان ضرور ہوئے میرے بچے میری بیٹیاں کہ ان کو عجیب سا لگا کے میں آپ کو بتاؤں کہ میری بیٹی میرے ساتھ باہر نکلنے نہیں چاہ رہ تھی اب تو نکل رہی ہے لیکن پہلی بار جب وہ کراچی یونیورسٹی میں میں نے اس کو کہا کہ اس کا کوئی پرابلم آ رہا تھا پیپر کا میں نے کہا چلو میں وی سی سے بات کرتی اس کا نہیں بلکہ ٹرنٹی سکس بچوں کا مسئلہ آ رہا تھا تو میں ان سب کی جنگ لڑنے جا رہی تھی وی سی کے پاس تو میں نے کہا تم چلو اور باقی بچے بھی ہوں گے تو اس نے بہت اتنے انداز میں مجھے دیکھا اس حلیے میں آپ میرے ساتھ چلیں گی یونیورسٹی تو اس وقت میرے دل کو تو بہت تکریف آئی تھی لیکن میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ابھی تو میں اس پروسس سے غزر رہی ہوں میں جیسے میرے لیے میرے ہزبین نے یا میرے بیٹے نے دعا کی ہوگی تو ضرور میں بھی اللہ پاک سے دعا کر رہی ہوں اور یقین مانے کر رہی ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے عدی بات کیا ہے اس پہ میں آپ سے آخری کومنٹ لوں گا ایک دو منٹ کا وہ ضرور بتائیے گا کہ ہم اپنی اپینین کے تسکین کے لیے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے رب کے احکامات کو کیسے اوور رول کر سکتے ہیں یعنی ہماری سماج کے اندر ہم قرآنی آیات کوٹ کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ کیونکہ ہماری اپینین کو تسکین نہیں مل رہی اس سے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارا ہونا پورا نہیں ہو پا رہا ہمیں بیچ کا ایک گری ایریا چاہیے جس میں ہم سب کچھ کر جائیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کس طرح کی سائیکی کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی کیونکہ احکامات کو آپ اوور رول نہیں کر سکتے ہاں آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوائس ہے یہ تو آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے جو شاید مجھ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا اور یہی حقیقت ہے یہی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہم قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں صاف کیا کپڑے سے اور اوپر کئی علماری پر رکھ دیا اس کو یہ نہیں کہ مقدس کتاب تو ہے لیکن اس مقدس کتاب کے اندر جو لکھا ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے دیتے رہے اور پھر اصحاب کے ذریعے وہ ہم تک پہنچتا لکھ کر کس طرح ایک تیس سپاروں کی صورت میں اس کے اندر جو اللہ نے کہا ہے اس کے اوپر یقین معنی میں اب تفسیر اور وہ پڑھ رہی ہوں تو میں تو کہتی ہوں اللہ مجھے کچھ اور زندگی دیتے میرے رب میں تو ایک 50 سال کی ہو گئی ہوں اور باقی پتہ نہیں کتنا مجھے تو بھی بہت کچھ کرنا ہے اس قرآن کی جو تفسیر ہے اور اس کے ترجمے کے حساب سے مجھے اس دنیا میں اپنے اسی اس کے حساب سے اب زندگی گزارنی ہے تو خدا کا واسطہ ہے اگر جو لوگ اس کو یہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ بیچ کا راستہ اور جان بوجھ کر کہیں تلاوت قرآن پاک ہو رہی اور ترجمہ پڑھا جا رہا ہے تو میجورٹی میں لوگ باتوں میں مصروف ہوتے ہیں جمیل میجورٹی میں لوگ باتوں میں مصروف ہیں ان کو نہیں پتا کہ جو ترجمہ پڑھا جا رہا ہے اس کو سنو سمجھو اور ایک دن ہمیں واپس لوٹ کے جانا ہے جس نے یہ سیچ سیچ سمجھ لی موت کا اس کے اندر آ گیا یہ ان سر کے ہر وقت موت کو یاد رکھو جہاں بیٹھے ہو جدھر بیٹھے ہو اسی طرح آپ کو یاد ہے نا جمیل کتنے ہی ایک ویڈیو چلیے کتنے ہی نیوز پڑھتے ہوئے کتنے ہی لوگ بڑے بڑے پرائم منسٹر کھڑے لائیو ان کا چلتا رہا اور وہ دھنام سے وہیں ان کی روح قبض ہو گئی اور وہ گر گئے اس سے بڑی مثال اور میں کیا دوں کہ ایک سیکنڈ لگتا ہے اس دنیا سے اس دنیا میں آپ کا جسم یعنی جسم تو یہی روح پرواز کر گئی تو اچھا ایک چیز یہ بھی ہے میں آپ کو بتاؤں میں کسی کو خدا نہ خاصتہ لیکن قرآن پاک میں یہ ضرور میں نے صورت بڑی ہے صورت قحف میں ہے یا صورت واقعہ میں ہے وہ ابھی آج ترسہ میں یاد کر رہی ہوں اللہ نے خود کہا ہے کہ میں ایمان کے راستے پر اپنے بندوں کو کہتا ہوں کہ چلو شیطان جو کہ جن تھا وہ اپنا دعا مانگ کر اپنا اللہ میں سے اپنے کام کر رہا ہے اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب ایمان والے لوگ اگر میری بات پر نہیں چل رہا ہے اور زیادہ اس کے کہنے پہ جا رہے ہیں توقع مطلب ہے یوں اب ان کی گردانیں اکڑی رہیں گی اب اس کے بعد پھر وہ میرے راستے پر نہیں آئیں گے پھر ان کے لیے جہنم تیار پڑا ہے اور جس کو دیکھتا ہوں کہ اتنی بھی رمک ہے اس کے دل میں میری میری محبت میری آل میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کی محبت ہے تو پھر میں آستہ آستہ سلولی سلولی اس کو اپنی طرف لے جاتا ہوں اور پھر وہ اتنے میری طرف آجاتے ہیں کہ میں ان کو اپنی رسی اس کی مضبوطی سے پکڑا دیتا ہوں پھر مجال نہیں ہے وہ پھر شیطان ان کی طرف بڑھ بھی نہیں سکتا تو یہ چیز ہے اگر کسی میں ذرا سی بھی ایمان ہے اور اللہ کی محبت ہے اس کے رسول اس کی آل کی تو وہ تسلی رکھیں اور اسی راستے پر چلیں اللہ تعالی ان کو بالکل اسی راستے پر لے جا کر اپنا کر دے گا باقی جنہوں نے بالکل ہی نہیں جانا جنہوں نے بالکل ہی نہیں جانا اور میں نے اسیمبلی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو جب میں سامنے چلتا ہوا دیکھتی ہوں نا تو میرے خطر خوف ہوتا ہے میرے دل میں کہ اللہ نے کہا ہے اس زمین پر زمین بھی کہتی ہے نچ پر اکڑ کے نہ چل کہی ایسا نہ ہو کہ جب تو میرے پاس آئے گا تو میں تجھے قبول کرنے سے انکار کر دوں تو جو انداز ہوتا ہے نا یوں کر کے اکڑ کے چلنے کا نہیں نہیں درو اس وقت سے کیونکہ اللہ نے جھکنے والے کو پسند کیا تو یہ چیزیں ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو اس طرح چلیں یا کڑ کے چلیں یا اس طرح کی سوچ ہو کے بس یہ ساری دنیا میں جتنے محلات ہیں یہ جو جتنے میں نے گھر بنائے ہیں یہ سب کچھ میرے ہیں یہ دولت میری ہے سکندر اعظم بھی خالی ہاتھ گیا تھا پوری دنیا فتح کرنے چلا تھا بے شک وسیعت کی کہ جب جاؤں تو خالی ہاتھ رکھنا میرے کفن کے باہر کہنا کہ سکندر اعظم کچھ نہیں لے کے گیا خالی ہاتھ گیا تو یہ سوچیں کہ ہم اس گھر کی تو تظیم آرائش کیلئے کچھ بھی نہیں کر رہے یا اپنے گھر میں کیا خوبصورت فانوس آ رہا ہے ٹائلز لگ رہی ہیں یہ ہونا چاہیے میرے گھر میں سویمنگ پول ہو یہ ہو وہ کریں ملکل کریں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اپنی زندگی اچھی طرح گزارو اتنی جتنی 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 کا جواب دے سکو تو وہ گھر جس میں عبدی نیند سونا ہے وقتا قیامت رہنا ہے نہ اس کی کھڑکی کا خیال ہے کہ کوئی کھڑکی کھل جائے جنت کی کوئی ایسے آرام دے ہمیں کوئی روشنی کہیں سے آ جائے اس کے لیے کوشش کرنی ہے اور وہ ہے ایمان کا راستہ اللہ کا نام اس کے رسول اس کی آل اور قرآن پاک